اولینڈیا منجی سے اتحاد المسلمین کے راستی ادیج بہرشتر اسود دین ویسی کے عادیس انوسار بیہار کے پردیسہ دیشہ اختولیمان بنگال دورے پر نکلیں گے بنگال میں اس وقت تیاری زور پر ہے خاص پر ان کا سباہ پرسید آباد میں ہونا ہے تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے وہاں پر چناؤں کی تیاری زور پر ہے اور ساتھی ساتھ بیہار پردیسہ دیشہ اختولیمان آنے کے بعد اور سیاسی بحل گرم ہونے کا امکان ہے بتاتے چلیں اختولیمان صاحب بیہار ویدان سباہ چناؤں میں بہتر کردگی کے وجہ سے جانے جانے والے ہیں اور کاس طور پر بنگال میں ان کا قدم پڑھنے کے بعد یہاں پر بھی اسود دین ویسی اور ایم آئیم پارٹی کو لے کر کافی مضبوطی کریں گے فیلحال بتاتے چلیں کہ مرسید آباد میں ان کا سباہ ہونا ہے اور کاس طور پر وہاں پر تیاری شواب پر ہے اختولیمان کو لے کر کافی خسی کا لہر ہے چونکہ بیہار سے سٹے ہوئے بنگال ہے اور بنگال میں اس وقت اختولیمان کا لوگ سواگت کرنے کے لئے بیتاب ہیں فیلحال بتاتے چلیں کہ اختولیمان فروری مہا کے چودہ تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اور چودہ تاریخ کو مرسید آباد میں اپنا پہلی سباہ کا سروات کریں گے بتاتے چلیں کہ بیہار کے کئی ویدھائیوکوں کا نام ہے اس میں الگ الگ چھتر میں ان کو جمعیداری سو پا گیا ہے اور ساتھی سال بنگال چناؤں کو گول بند کرنے کے لئے فیلحال اختولیمان تیار ہے اور اختولیمان کی پہلی سباہ کا لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگال چناؤں اس وقت سرکھیوں میں ہے جہاں دیز بھر میں الگ الگ چناؤں ہے تو بنگال چناؤں سیاسی ماحول کرم ہے بنگال میں ویدھان سباہ چناؤں کو لے کر کے اسودین اویسی صاحب جب بنگال آئے تھے تب اسے حل چل مچ گئی تھی اور ساتھی ساتھ اس وقت جو ہے بیہار پردیسہ دیش اختولیمان صاحب کا دورہ اب وہاں کا سیاسی ماحول اور گرم کرے گی بتاتے چلیں کہ فروری مہاں سے اب ضرورات ہونے جارہا ہے اختولیمان صاحب بنگال کے دورے کی تیاری کر رہے ہیں اور وہاں پر بھی لوگ کافی انتظار کر رہے ہیں بیہار پردیسہ دیش اختولیمان جس طرح سے سیمان چل کو گول بند کیا تھا یقیناً ہے کہ بنگال کے کچھ حصوں کو گول بند کرنے میں لگیں گے فیلال بتاتے چلیں کہ پیر جادہ بس صدقی سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے ان کی پارٹی آئی ایس ایف انڈین سیکلر فرنٹ پارٹی ہے وہاں پر اسودین اویسی صاحب پچھلے دفعہ آئے تھے اس بار بھی اختولیمان صاحب صاحب وہاں ملنے کی امید ہے اور ان سے بات اور بیٹھ کر مسورہ کرنے کی امید ہے یقیناً ہے کہ بنگال چناؤ جو ہے جس طرح سے اسودین اویسی صاحب نے ابباس صدقی پر چھو رہا ہے وہاں پر کیا کرنا ہے انہی کو بیچار کرنے کے لیے پہلے دورات کریں گے اختولیمان پر سارے لوگوں کی نگاہیں چونکہ بیہار میں بہتر ریجلٹ لانے کے بعد اب بنگال میں آ گیا ہے اور ان کا بنگال میں قدم پرنا اب یہ ثابت ہوا کہ بنگال کے چناوی ماحول کی رنیتی کو تیار کرنا ان کے جمعے میں ہے خاص بتاتے چلے کہ بنگال میں اس وقت جو ہے بیہار کے اور ویدھاکوں کا نام دیا گیا ہے اور خاص طور پر اختولیمان کی سرپرستی بھی رہے گی تو یقیناً ہے کہ بنگال چناؤ میں کچھ یقین بدلا ہوگا فیلحال بتاتے چلے کہ اس وقت جو ہے بنگال کی راجیتک سیاسی ماحول گرم ہے اور اسودین اویسی صاحب کا بھی بنگال دورہ ہوگا ان کا تاریخوں کا اعلان نہیں ہوا ہے فیلحال جو ہے بنگال میں کئی ٹیم وہاں پر موجود ہیں ایک بیہار کی ٹیم ہے تو ہیدر آباد کی ٹیم ہے وہاں پر ہیدر آباد کے ماجید اسے انصاب لگاتار پندرے دنوں سے وہاں پر ہیں اور ساتھی ساتھ وہاں کی رنیتی تیار کر رہے ہیں چناؤی ماحول جس طرح سے بنگال کا دیکھا جا رہا ہے یقیناً ہے کہ وہاں پر بھی بیہار سے بہتر ریجل آنے کی امید ہے خاص طور پر جو مسلم اور دلیت مد داتا ہے وہاں پر اسود دین اوویسی کے سپیچ کو لوگ دیکھ کر اور سن کر لوگ جاگرک ہو رہے ہیں اور بیہار کے جو اس کامیابی کو دیکھ کر بھی وہاں پر اثر پڑنے والا ہے بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہے اسود دین اوویسی صاحب اور پورے امائیم ٹیم کا نگاہیں بنگال چناؤ پر ہے جو بیہار کے پردے ساتھ دیکھ جناب اخترالیمان صاحب ہے ان کے آنے سے یہاں پر بہت بڑا پربھاو پرنے والا ہے ان کا جادو یہاں پر بلکل چلے گا جس طرح سے بیہار میں جو سیمانچل میں جس طرح سے پرچار کیے بریشترا سود دین اویسی صاحب بھی اور وہی بیہار کے جو پانچ ویدھائک یمائیم سے جیت کر بنگال آ رہی ہے تو یہاں پر بلکل یہاں پر جادو چلنے والا ہے جس طرح سے بیہار میں گول بند کیا تھا سیمانچل میں وہاں پر سیمانچل میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دلیت اور ہندو بھائی لوگ بھی مل جل کر کامیابی حاصل کی ہے وہاں پر انہوں نے ان کو سپورٹ کیا وہاں کے ایمیلے کو اور بہت بڑا فرق پرنے والا ہے بیہار خاص طرح سے سیمانچل جو بندگال سے سٹھے ہوئے ہیں وہاں کے جو اسٹار پرچارک کے روپ میں آ رہے ہیں پانچ ویدھائک یہاں پر اگر اچھا سے کام ہو تو بلکل اچھا سے کام ہونے والا ہے یہاں پر کیا لگ رہا ہے جو خاص طور پر جو ہے اس بار جو ہے وہاں کی راج نیتک میں کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا پرتکریا ہے وہاں پر دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ یہاں جو پیر جادے عباس صدیقی صاحب وہ بھی بہت ہی جور و سور کے ساتھ وہ کام میں لگے ہوئے ہیں تو آپ چاہے وہ اے آئی ایم پارٹی کو دیکھ لیجے یا عباس صدیقی صاحب کی پارٹی کو دیکھ لیجے بلکل محنت کر رہے ہیں اور لوگ جو ہے بڑی تیجی کے ساتھ یہ دونوں پارٹی میں آنا پسند کیے ہیں اور آبھی رہے ہیں سدستہ حاصل کر رہے ہیں تو بہت بڑا فرق پرنے والا ہے یہاں پر جس دن سے بریشترہ صدو دن عویسی صاحب بنگال میں اپنا قدم رکھے ہیں تو یہاں پر ممتہ دیجی کی جو ہے ممتہ دیجی بلکل گھبرائی ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں یہاں پر بنگال میں ستر سے سو سیٹوں میں خاص طور سے مسلمانوں کی آوادی جادہ ہے تو یہاں پر بہت بڑا فرق پرنے والا ہے خاص طور سے ممتہ دیجی کو اگر یہاں سے سو سیٹوں پر لڑتی ہے اگر یہ آئی ایم پارٹی اور ابباس صدیقی صاحب کی پارٹی کر لڑتی ہے سو سیٹوں میں تو کہیں نہ کہیں یہاں سے بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے ساٹھ سے ستر سیٹ پر جیت حاصل کرے گی وہاں لگ رہا ہے کہ کیا ممتہ دیجی کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے جی بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے میں نے تو پہلے بھی آپ سے جرا تھا یہی دے میسیج نیوز میں ملا تھا اور آپ کو آپ ہم سے سوال بھی کیے تھے تو پہلے جو تھا تھوڑا نورمل تھا اب لیکن جب سے لوگ اس پارٹی کو جانے ہیں پہنچانے ہیں لوگ اس میں بہت تیجی کے ساتھ آ رہے ہیں چاہے اے آئی ایم ایم کا کوئی بھی یہ ہو پروگرام ہو چاہے چھوٹا سے بھی چھوٹا پروگرام ہو اس میں لوگ جرتے آ رہے ہیں کیا لگ رہا ہے اس بار جو ہے ممتہ دیدی کے گڑ بندن کی سرکار بنے گی یا بی جے پی کی سرکار بن سکتی ہو دیکھیں وہ سرکار تو بات کی بات ہے لیکن جب الیکشن ہونے والا ہے دو جار ایس کو زیادہ سمیں بچا نہیں ہے تو میرے حساب سے ممتہ دیدی کو فرق پرنے والا ہے اگر ممتہ دیدی اے آئی ایم ایم پارٹی کو گڑ بندن میں لیتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی سرکار بچ جائے گی اگر اس کو نہیں لیتی ہے گڑ بندن میں تو بہت بڑا نقشان ہونے والا ہے خاص طور سے ممتہ دیدی تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر ایم ایم پارٹی کنگ میکر ثابت ہوگا بلکل جس طرح سے بیہار میں اگر وہاں جیسے لالو پرساد جی کا جو پارٹی ہے آٹھ جی ڈی اگر وہاں سے پانچ ورائک اور اگر وہ جیت جاتے تو نیچی طور پر یہ ایم یہ جو ایم ایم پارٹی جو ہے وہ بلکل کنگ میکر ہوتے اور یہاں بھی ایسا ثابت ہونے والا ہے کنگ میکر لگا ہوئے ہیں کیا لگ رہا ہے کہ وہاں کے ہندو ووٹ کو گل بند کر سکے گا دیکھیں وہ تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ یہاں پر بھاچپا شرکار بنایا کیونکہ بھاچپا کے پاس اتنا پکر نہیں ہے یہاں پر جیتنا پکر ممتا دیدی کی ہے ہاں پر اتنا بھاچپا کا پکر ہے نہیں بنگال میں لیکن جس دن سے یہ ایم ایم پارٹی جو آئی ہے خاص طور سے بہریشترا اسودودین اویسی صاحب جس دن سے یہاں پر قدم رکھے ہیں بلکل یہاں پر یہاں کی راجنیتی میں بلکل گرما ہٹ ہے لوگ دھیرے دھیرے اس میں اے ایم ایم پارٹی میں جرتے جا رہے ہیں اور ادھر ابباس صدیقی صاحب کی جو پارٹی ہے وہ بھی جورو سورو کے ساتھ تیاری میں لگے ہوئے ہیں تو یہاں کہیں نہ کہیں یہ جو اسودودین اویسی صاحب کی جو پارٹی ہے یہ کین میکر ہی رہیں گے یہاں کے بنگال میں زبار فیلحال جو ہے وہاں پر کس طرح کی تیاری چل رہا ہے چونکہ بیہار کے ویدھائک جو وہاں پر اب دورہ ہوگا جی بلکل دیکھیں اگر بیہار سے جو پانچ ویدھائک آ رہے ہیں اسٹارک پرچار کے روپ میں تو کچھ تو کچھ تو ہے گہرائی جو ایم ایم پارٹی میں جو بیہار کے لوگ سیمانچل کے لوگ خاص طور سے ان کو جیتائے ہیں اور سیمانچل ایک ایسا چھیت رہا ہے ہم لوگ سنتے ہیں کہ وہاں پر وکاس نہیں ہو پایا ہے لیکن وہاں کے لوگوں نے بدلاؤ چاہا اور اسی طرح سے بنگال میں بھی جو مسلم ایڈیا ہے دلی تیریہ ہے یہاں پر صحیح ڈھنگا جو ہے وکاس نہیں ہو پا رہی ہے تو یہاں پر بدلاؤ کریں گے ہر حال میں کریں گے بنگال کے لوگ خاص طور پر جوہاں مرسید آباد ایک جگہ ہے مرسید آباد میں کس طرح سے مجلس کو لے کے کام چلنا ہے جی مرسید آباد کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی بہت ہی جورو سور کے ساتھ تیاری چل رہی ہے اور جگے جگے بریشتر عصدوددین عویسی صاحب کا پوشٹر بھی لگ رہا ہے اور پیر جادے عباس صدیقی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں سنکیت دے رہا ہے تو یہی سنکیت دے رہا ہے میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ دونوں عباس صدیقی صاحب اور بریشتر عصدوددین صاحب سائد لگ رہا ہے کہ مل کے چناؤں لریں گے اگر مل کے چناؤں لر رہے ہیں تو بہت بڑا جھٹکا لگے گا ممتہ دیدی کو اور وہاں گڑبندن کی سرکار پھر بنے گی جی بلکل ہر حال میں وہ گڑبندن کی سرکار بننے والی ہے یہاں پر بھاچپا کا نام و نشان نہیں ہے اب جس دن سے میں نے پہلی آپ کو کہا کہ جس دن سے AIMIM پارٹی جس دن سے آئی ہے سب کے پیٹوں میں درد ہونا چالو ہو چکا ہے کیا لگ رہا ہے لوگ تو اسے بجے پی کا ایجنٹ بھی کہتے ہیں ایسے مسئلے وہاں پر آئیں گے دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا جب دیکھیں بیہار جو بنگال سے سٹھے ہوئے ہیں اگر یہ بھاچپا کا ایجنٹ ہوتا تو سیمانچیل کے لوگوں نے اتنی بڑی جیت نہیں دیتی ہے ایم پارٹی کو کیونکہ نیا پارٹی تھا کوئی جانتا نہیں تھا لیکن اس پر بسواس کیا اور دیکھیں کہیں بھی دیکھ لیے چاہے وہ اتر پردیس ہو یا پھر آپ کا مدھے پردیس ہو وہاں کے جو ایمیلے ہیں الگ الگ پارٹی کے وہ بک رہے ہیں اور بھاچپا میں سامل ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک نیا پارٹی ہے ایم پارٹی جس میں پانچ ودھائک جیت کر پارلیمنٹ گئے لیکن کوئی بھی آدھر پارٹی کا بھدھائک بک سکتا ہے لیکن ایم پارٹی کا بھدھائک کبھی بک ہی نہیں سکتا تو کیا لگ رہا ہے اس بار رانیتک ماحول کلیر ہم کو بتائیں تاکہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے بنگال میں لوگوں کی نگاہ ہے کتے سیٹوں پر امید لگ رہا ہے کہ اس بار کامیاب ہو سکتے ہیں جی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہاں سے جو ہے ستر سے سو سیٹوں میں لگ بھگ مسلمان کی آوادی زیادہ ہے اور اسی سیٹوں میں نظر ہے سبھی پارٹی کا جو ستر سے سو سیٹوں میں مسلمان کی آوادی زیادہ ہے تو ممتہ دیدی جو ہے یہ سو سیٹ جو ہے اپنا بھوٹ بینگ سمجھ رہے تھے لیکن ہمارے پاس جو ہے ادھر جو ہے کوئی آپسن نہیں تھا اور ہمیں اس بار آپسن مل چکا ہے وہ جو اے آئی ایم آئیم پارٹی جو ہے اسو دو دین اویسی صاحب کی پارٹی ہمارے پاس آپسن ہے اب ہم کسی کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہیں ہم لوگ یہاں سے بہت بڑی کامیادی دیں گے خاص طور سے مجلس کو چلیے بہت بہت شکریہ آپ نے The Message News کو سمجھ دیا